موسیقی 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 مدھلپن ٹرانسپورٹ کمپنی کے سٹارپ میں دکھائید مانو تھا یارتری کی تحریت خراب ہونے پر بس لے کر پہنچے چلا ستار گرام کے دبنگر نے یوک سے کیم مارپیٹ یہ تھی دمہر کی کچھ خاص خبریں خبروں کا کرم بسار سے خبروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بیباد کی دموزلے کے ہنوریہ تھانا انتقاد بیباد سامنے آ جہاں دو پاکچھوں میں بیباد ہوا جس کے بعد ایک دمپتی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی جب یہ دمپتی ہنوریہ تھانے پہنچا تو گھنٹوں تک اسے بیٹھایا گیا لیکن ایف آئی آر درز نہیں ہوئی بتایا جاتا ہے لاتھی ٹنڈو ایو املاد گھونسوں سے مارپیٹ کی گئی ہے یہ وقت کو جلا سپیل آئے گیا ہے مہیلہ کے ساتھ بھی بیرہمی سے مارپیٹ کی گئی ہے کیا پورا معاملہ ہے آئیے جانتے ہیں جی جا جی آئے تھے ہمارے وہاں لڑکا دیکھنا ہے ماما جی کا مطلب جی جا جی کی بھاگی کی لڑکی جاتھی تو لڑکا دیکھنا ہے نہ بھولے کہ چلو آپ باری رہ کے ہمارا دیکھا نہیں تو آپ چلو تو ان کی جی ہمارے جی جا جی ہیں جات رہا تو جی آئے انہوں لبا کے لے آئے پھر جی رات رکے وہاں ہی پہ ہمارے وہاں روکلا جی 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 رکو آ جائے ہوتا ہے کسے گھا پہ ہمارے گھر پہ بیالا کوٹ میں پھر رات رکے جی انہیں صبح ناستہ کرو گولے جا رہا ہے ہم ٹھیک ہے پھر انہیں ان سے کئی کہ کبھاں لڑکی دیکھ ان سے نکل کی وہ بولی کہ گروہ بار ہوں آنا ہم انہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی انہیں حق سام ہوں انہیں مارو اس بات ہوں لے کے کہ آپ کیوں بھائے لگا کو تو یہاں صحیح بھائی اور دیدی نے ہمیں پھون لگایا کیا نام ہے تمہارا دیپاک کہاں گی ہو کیا ہوا ہے آج مارا ہے گھنسیاں ہمارا ہے کس نے مارا کس بات کو لے کر مارا لچمن نے حکم چوٹو اور ستیم اور ان کی ماں بھی تھی اور بہن بھی کس بات کو لے کر لڑکا دیکھنے گائی تھی کس کے لیے کس کے لیے مطلب ان کی فاوی لوا گائیں تھی کیا ہو یہی بے سمارا ہے مار پیٹ کریں مار پیٹ کریں دارو پوری کریں کیا کیا مارا لٹ مارو ایسے میں دیکھنے لائک ہوگا پولیس کب تک سمپو معاملے کی جانچ کرتی ہے کب تک کارواہی سنجسر وریئر لیکن ڈیسی اینیوز جگرپور سے دبوں آ رہا ہے بیکٹی کے سینے میں درد ہوا بدلخن ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس میں بس سفر کر رہا تھا اس کے دورہ اسٹاپ کو جانکاری دی گئی کہ اس کے سینے میں درد ہے جس کے بعد اسٹاپ کے دورہ بس سیدھے بس سے سینے نہ لے جا کر جلاس پر لائے گئے جہاں ڈاکٹروں کے دورہ پیڑیت کا علاج کیا جا رہا ہے گھٹا کے سمن بس کے اسٹاپ کے دورہ بتائے گیا گھٹا کے دورہ کہاں سے آ رہے تھے آپ کیا ہوا پیشنٹ کو گھبراہت ہونے کے دورہ کون سی بس ہے آپ کی ملدینکھا ملدینکھا موٹرپاڈ پر کہاں سے بھی آ رہے تھے آپ سیدھے ہوسٹریل لے گیا پیشنٹ کو کیا نام ان کا رام ڈاس نام ہے رام ڈاس نام ہے رام ڈاس نام ہے رام فروض کیا دکھوئی ان کو بھابراہت ہونے لے اب ٹھیک ہے مدینکھن ٹرانسپورٹ کمپنی بس کے دورہ مانتہ دکھائی گئے پیڑیت کی مدد کی گئی اور اسے جلاس پال ملاش کے لئے داخل کرائے گیا سنجے سربریہ لکھڑی سینئے نیوز تفہو کمہاری تھانے کے مجگوہن سراز سے ایک معاملہ سامنے آج جہاں پر ایک یوبک کیو پر حملہ کیا گیا ہے بتائے زیادہ گرام کے دبنگوں کے دورہ یہ حملہ کیا گیا ہے بے وزہ مار پیٹ کی گئی ہے بھیل یوبک کو جلاس پال پر داخل کرائے گیا جہاں اس کا اپچار زاری ہے بھیل کی دورہ بتائے گیا کہ اس کی پتا کے ساتھ مار پیٹ کی زاری تو اسے خبر لگی تو بے بی موقع پر پہنچ اپنے پتا کو بچانے کے لئے پہنچا اسے بی جس کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی کیا پورا معاملہ ہے آئیے جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کو آشی اور کن کا پاپا آئے مہینس دوگری کیا ہو گیا بے دمائی لینے جا رہے تھے ان کے لانے مار پیٹ کر دی ہم بچہ بھی اسے ہمیں بھی مار دو کہاں کی جٹنا ہے مہینس رات کائی پہ ہو گا رہا ہے کچھو باتا ہی نہیں تھی ہی پیش بھی مطلب کو مار دو کون ہے جلے جس نے مارا کران بڑی من ناراچھو اور دانپت اور دپکو دیبندگا کائی پہ ہمار پیٹ کر دی کاران کچھ پتا ہے پران یہ نیتے نہیں ہوئے نہیں ہمارا پچھنا ہے اچھے سامبندے کائی سے مار پیٹ کر دی لیکٹوں سے مارا ہے پھر یہ جو لوگ کران تلو والے کے آرہے تو انہیں گمی حالہ دیکھی چلوٹ کے بھاگلائے کہ جو تو مارا ہی سکتا ہے پھر یہ بھاگلائے دو جنگ گھائل ہو آپ پہ پہ ہمار دوگی پہلے بھیر تھی ہم ہو گائی پچھا دھم نے دیکھ لاؤ رہنے والے کہاں کیوں ماجگو مہن سراج کی کیا نام ہے آپ کا دیو اندر دوگے اور جو گھائل ہے ان کا محیس تو اور یہ کوئی گھائل ہے یہ ہمارے سکھو یہ گھائل ہے کیا ہوگیا ہے انہوں گو ان کا مار پیٹ ہوا ہے میرے کو ساڑھے چار لگ بک کئے قریبا میرے کو پون آیا ہے ان نے بتایا کہ لاتھی مار ہو گئی ہے تو تھانا میں مطلب کمہاری تھانا میں ان کی رپورٹر لی گئی وہاں سے رپورٹر لی گئی تو سامنے والی پارٹی ان کو لے جایا گیا تھا صاحب لوگ لے گئی تو پٹیرا ان کے لیے لے جانے کے لیے بولا تھا تو جی لوگ لیں گئے میں نے تھوڑا سنتجا لوں تو ان کے لیے میں لے جانے کے لیے جا رہا تھا پٹیرا لے جا رہا تھا جانے کے لیے خون کی اولٹی ہوئی خون کی اولٹی ہونے کے قارن میرے کو اچانک دہا نہیں آیا جانے پچھنا کچھ ہو جائے تو میرے کو سمجھ اس میں پھشنا پڑا جائے گا اس لیے میں ان کے لیے طورت کے طورت وہاں سے لوٹ آیا میں وہاں سے بیشتے ہیں وہاں سے لے کے آئے تھے تو ہم نے بیچ میں ان کے لیے خون کی اچانک سولٹی ہونا ہے پھر ایک گھاٹ پر یہ ٹیک چڑتے ہیں ان کو اچانک پھر یہ گر پڑے ایک دم سے ہم نے ایمبولینس کے لیے پھون لگایا تو بامنپورا سے پڑے را سے یہ پہنچی ہم نے یہ پہنچ ہے وہاں سے یہ آئی کون لوگوں نے مارکت کی یہ کچھ گاؤں کے لوگ سنجے سربریہ لکھڑی سے نیوز تفہو مادمی سکشہ مڈل مدبدیس بھوپال کے دورہ پرکشہ پریڈام گوشت کیا گیا ہے ککشہ دس بی و باروی کا پرکشہ پریڈام گوشت کیا گیا ہے دمو کی پرتیبھاؤں کے دورہ مدبدیس کی ٹاپ ٹین سوچی میں جگہ بنائے گئی ایک بار پنے دمو کا نام روشن کیا گیا ہے ککشہ دس بی میں سات اپن ککشہ باروی میں تین سے چار اتکر سے پرتیبھاؤں کے دورہ جگہ بنائے گئی ٹاپ ٹین سوچی میں یہ نام آئے ہیں جس کے بعد چھاہ چھاترہیں ہوں یا پھر ان کے پریزن یا پھر سکول سٹاپ تمام لوگ کافی خوش ہیں لگاتا چھاہ چھاترہوں کا سمان کر رہے ہیں انہیں مالہ پہنا رہے ہیں مو میٹھا کر رہے ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بچوں کے پریزن بھی کافی خوش ہیں کیونکہ پریوائر کے ہونہار چھاہ چھاترہوں کے دورہ اس طرح سے کافی پڑی سفلتہ حاصل کی ہے اب ان کے آگے سے اپنے پورے ہو سکیں اس کی میں تیاری کریں گے ایم پی کی ٹاپ ٹین سوچی میں سرجان جین پتہ برجین جبیرہ وکرتی کا گوشی صدامہ تینو کھیڑا پردیس میں پانچوہ حصان رہا ہیرال عمرت اہربال جو کی ککرہ کے نوازی ہیں پردیس میں چھٹوہ حصان پرات کیا پروہوٹی پتہ راشکمار کسمریہ پتھریہ سے ہیں ان کے دورہ ساتوہ حصان پرات کیا گیا شو پتہ اجائے کمار نوازی تین گھلی دمو نے چار سو ستاسی انگ پرات پر آٹھوہ حصان پرات کیا سنجنہ سنتوس پٹیل کانیٹ کر گھون دمو کے دورہ ایم رشی ساہو پتہ اصوب سرستی ششو مندر جبیرہ نے چار سو پچاسی انگ پرات کر دسوہ حصان پر سینکت روپ سے یہ دونوں بیٹیاں رہی ہیں جن کے دورہ دمو کا نام روشن کیا گیا ہے کچھا دسوی کے چھاتروں سے ہم آپ کو سناتے ہیں میرے نام شبیشو کرما ہے میں کچھا دسوی کا چھاتر تھا آج میرا ریجلٹ آیا ہے کونسے سکول میں پڑھتے تھے میں ساس کی کرشتو چترمہ دمیت بدیا لے دمو کا بدیاں تھی ہوں آج ریجلٹ آیا تو کیا خوشی ملیا بس یہی خوشی ملی کہ میرے نمبر اچھے آئے ہیں اور میرے گھر والوں کا نام روشن ہوا اور سکول والوں کا نام روشن ہوا کونسی رینک لگی ہے آپ کی میرے مدی پردیش کی سٹیٹ والی لسٹ میں آٹھوائی ستھان لگا ہے کتنی خوشی ہے خوشی تو بہت ہے کس کا سہیوگ رہا ہے اس میں مٹھے سائیوگ سکچکوں کا اور ان کے دوارہ یوٹیوب پر ڈالی آنے والی ویڈیو کو دیکھ کے اور مین وہی ہے سکچکوں کی مین پڑھائی اس پر دھیان زیادہ دیا گھر والوں کا کیسا سہیوگ رہا ہے گھر والوں کا یہ سہیوگ ہے کس کا سہیوگ بسیش رہتا ہے گھر میں گھر میں بسیش سہیوگ ممی کا پاپا اب آگے کیا کریں گے آگے کچھا گیار بھی پڑھ میں گھر بسیش پڑھائی کریں گے کیا بننا چاہتے ہیں میں انجینیر بننا چاہتے ہیں کٹے نے نام روشن کیا ہے کیا کہیں گے بہت خوشی ہے آپ سب دی نے یہ بولے کے لیے آپ کو امید تھی یہ ایسا کچھ کرے گا ہاں امید تو ہی پڑھائی میں کیسا ہے پڑھائی میں ٹھیک ہے وہ پڑھتا جانا ہے کون کون سہیوگ کرتا ہے اس پر سب ہی کرتے ہیں یہ دیدی ہے اس پر امید سب پڑھتا وہ ہی ہے ہم لوگ نہیں پڑھا مجھے مجھے احروال ہے میں ککرا گاؤں کا نباسی ہوں اور میں دموں اتکرش بدھیالہ میں مینا دسمی پاس کی ہے میرا مدد پردیس میں چھٹمہ ستان پرابت ہے اور میری 97.8% مدد پردیس میں آپ نے تنی بڑی اپادی پرابت کی ہے اس کا سرے کس کو دینا چاہیں گے اس کا سرے میں اپنے دموں اتکرش بدھیالہ کو یہاں کی سکشا گاؤنوں کو اور اپنے ماتفتہ کو دینا چاہوں گے آگے کیا بننا چاہیں گے آپ آنگے سرے بھی تو الائیمنٹ میں میں میت سپسائل ہوں گا اور جے ڈبالے کی تیاری کروں گا تو میرا سپنا آئی آئی ٹی دموں کی چھاترہ کو کچھ سندیس میں سندیس ضروری دینا چاہوں گا تو میں سندیس دینا چاہوں گا دموں کی چھاتروں کو اپنے ماتفتہ اپنے سکشا گروہ سبی کا سممان کریں اور بسے اس طور پر اگر آپ بھی اچھے اپنے جیون میں خفش کرنا چاہتے ہیں اچھے نمل لانا چاہتے ہیں بسے اس طور پر اپنے دکھالے پر بھروسہ رکھیں اپنے سکشا گروہ پر بھروسہ رکھیں ان کی دورہ بنائے ہوئے نورس کو اچھے سے پڑھائی کریں صبح اٹھیں اور روز ایک اسٹرٹیجی کے ساتھ پڑھائی کریں ایسا نہیں کہ آج بڑھلی اپنے سمائے کو آنگے بڑھاتے چلے کہ بعد میں پڑھلیں گے ایسا کچھ نئی اپنے ٹائم سے پڑھنا ہے سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ مدر پردیس میں پرش رینک پر ہی لاسکتے ہیں اگر آپ اسٹرٹیج بچے سے پھولو کرتے ہیں پرکشا پیڑا بھائک اچھے دس وی اور باروی کا اس سال دس وی میں پردیس کے سوچی میں دس سات بچے اپنے جلے سے آئے ہیں جن میں سے دو بچے پانچ میں ستھان پہ ہیں ایک چھٹمے ستھان پہ ہیں آٹھمے ستھان پہ ہیں اور دس میں ستھان پہ ہیں پردیس کے سات بچے ہائی سکول میں پاپٹن میں آئے ہیں کیا نام ہیں ان کے ایک سرزنجین تھیرالال پہروال کرتی کا گھوسی سویہ بسکرما پروابطی کس مریہ سنجنہ پٹیل اور رچی ساہول جو جویہ سے اور دس وی میں باروی میں دو بچے آئے ہیں ایک ایمیلوی سے آئے ہیں اور ہمارے یہاں سے کسی بیوخاق سے آیا ہے کیوسٹ آساٹی جس نے پانچ میں ستھان پہ آتے ہیں سر ایک اور سٹوڈنٹ ہے جو سنکل پساٹی بتاتے ہیں نو جاگراتی سے آئے ہیں سنکل پساٹی کا اس میں دیکھ نہیں پھائے لیکن ہاں وہ بھی آیا ہے اس پرکار سے تین ہوں یہ باروی میں اور پرمیر آکے اچھا ریلٹر ہے اور ہمارے یہاں کا تو خیر ملہبنی سال نہیں آئے تھے اس سال تین بچے آگئے پھر بڑے سکھی بات ہے اور ہمارے سکسنونٹ ایک بار پھر سے یہاں کا ریٹین ہو گیا لگاتار بچے آئے ہیں پچھلے سال نہیں تھے لیکن اس بار کافی آشا امید تھی ہم لوگوں نے محنت اور لگن سے ہمارے سٹاپ نے محنت کی ہے وہ لگاتار چھبیس پھروری تک ہماری یہاں کلاس لگتی نہیں اس قرآن سے بچوں میں بھی رچی تھی پڑھنے کی جس کا پہنہ آپ کے سامنے دیکھنے ککشہ باروی پیوز پیدر سنجے ایساٹی کرسی سنکھا اوتکسٹو بدھیالے دموں ایبم نو جاگرتی سالہ کے سنکلپ ایساٹی ایمل بی سالہ کی پراچی بیاس کے دور اپردیس کی ٹاپ ٹین سوچی میں اپنے نام درز کرائی گیا ہے چار اور خوشی کی لہر ہے چھا چھاتروں کو مو میٹھا کرائے جا رہا ہے سٹاپ کو بدھائی دی جا رہی ہے وہیں چھاتروں یا پھر ان کے پریزن لگاتار اسکول سٹاپ ایبم ان سہیوگیوں کی لگاتار تعریف کرتے نظر آئے آئیے آپ کو سناتے ہیں ککشہ باروی کے چھاتر چھاترہ جو کی ہونہار جنہوں نے پردیس کی ٹاپ ٹین سوچی میں دموں کا نام روشن کیا ہے اپنا نام درز کر آیا ہے کیا کہنا ہے موسیقی 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 میرے نام پیزن ساتھی ہے کیسی سنگ کاری سید کون سا رینک لگا ہے موسیقی پہنچ بارینک تو آپ کو امید تھی کیا ایسا ہا سر پوری امید کس کس سا صحیح رہا ہے کہیں کوچنگ بھی جاتے تھے اب کیا آگے کرنا چاہتے ہیں پریوار کا کیسے سیوگ رہا تھا پریوار کا سب سے جارہ سیوگ رہا تھا پندلے میں ہر چیز میں نے ساتھ دیا کوچنگ میں سب سے مطلب سب سے مطلب ہے کیا نام ہے آپ کی پتہ شریفہ سری سنجھے ساتھی کیا کرتے ہیں ہمارے باپا مبارک ایک صاحب میں کام کرتے ہیں کیا آپ کا نام ہے سنجھل پساتھی میرا نام ہے اور آج جیسا کہ ڈویلٹ ڈویلٹ ایپی بوٹ کا ریزلٹ آئے ہوئے ہیں تو میرے نائیٹی پور پرسٹ آئے ہیں جو کی کومیس اسٹیم سے ڈویلٹ کلاس کومیس اسٹیم سے اور آل ایل پی میں ٹینتھ رہے ہیں کیسا لگا بہت اچھا تھیل ہو رہا ہے کیا امید کے مطابق آپ کو امید تو ٹھیک ٹھیک آیا ریزلٹ اچھا آیا کس اسٹیم مدد کی اور کہاں کہاں کوچنگ آئے کیا کوچنگ سمدانی سر کے ہاں میں جاتا تھا اور ریگل اور ملوکہ گائیڈنس رہتا تھا اسکوٹ کی کلچرز بھی بہت سپورٹیو رہے ہیں اور انہیں کر رہے ہوگا گائیڈنس رہا ہے جس کے کاناناتا سر اٹھا تھا کیا پڑھنا چاہتا ہے سی اے کا سر کرنا چاہتا ہوں پریوار کا کیسے صحیح رہتا ہے پریوار کا سر بہت صحیح رہا ہے پریوار کا سر بہت سپورٹ کیا اور آنگے بھی سپورٹ کرتے ہیں ایک سٹیم نے ٹاپ ٹیم نے ایک جگہ بنائی کیسے لگا آپ کو درم کی بار سے سکتا ہے 1932 سالوں سے بچے میرے خونت کے بارے دو دو تین تین چار چار بچے آتے ہیں اس بارے دیکھ ہی بچے ہمارے لئے گھر کی زیادہ کس طرح تیاریاں ہوتی ہیں تاکہ بچے یہاں تک مہن سکیں ٹیچرز کا صحیح رہتا ہے ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہمارے اور بچے مہرات کرتے ہیں ان کو گائیڈنس جب بھی جیسے ضرورت ہوتی ہیں آپ لوگ کیسے لگا ہے ٹاپ ٹیم نے رہتا ہوتی کرنا میرم بتائیں بہت اچھا لگ رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے مہنت تو ہے بچے کی بھی مہنت ہے ہمارے ڈیریکٹر کا بھی بہت سریوگ رہتا ہے اس سب کو کام میں وہ بھی قائد کرتی رہتے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے امید تو اور بھی بچوں کی تھی لیکن پرسنٹیج ایم پی کا جو ریجنٹ ہی آیا ہے وہ بھی کم پرسنٹیج والا آیا ہے اس میں آگے تو کچھ بول ہی نہیں سکتے لیکن ہمارے ہاں کا جو بچہ آیا ہے اس کے لئے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بچہ ہی اس بچے کے لئے کیا نام ہے تاچی جائز کیا سفلتہ حاصل کی ہے میں نے ٹویل کلاس کومٹ سبجیک سے نائیٹی پور مارس اچھیر کیا ہے پورے مدبجس میں کون سا رینک ہے آپ کا دستہ ہے کیسے لگا بہت اچھا کیا امید تھی ہاں تھی امید تھی کیسے پڑھائی کرتے تھے کہاں کوشنگ جاتے دیکھا کرتے تھے میں پڑھائی تو پورے جتنی بھی کوشش کرنا چاہتی تھی میں نے سارا اپنا ایفرٹ لگایا اور میں ہمارے سکل کے سارے جتنے بھی تیچرز ہیں جنہوں نے مجھے پڑھائیا میں ان سب کو دہنیواد کرتی ہوں اور میں تینڈنٹ بگیچہ میں کوشنگ جاتی تھی ان کا بھی دہنیواد کرتی ہوں ان کے ہاں بھی میں یہاں سے کوچنگ گئی ان کا دہنیواد کرتی ہوں اور میری بہت سارے تیچرز پوشپلت اترپاتی میں سوینیما میں اور مازلی میں روپالی میں اور سب کا دہنیواد کرتی ہوں اور یہاں کے پرچارے سٹیپر کی ارچنا جائن میں ہم کا دہنیواد کرتی ہوں پریوار کا کیسا سائیوگ رہا پورا سائیوگ رہا میں کسی بھی پرکارتا اور ان کے اُن کسر میں کام نہیں کرتی تھی ان کے ساتھ اور وہ جب بھی مجھے سکول آنا ہوتا تھا میرا کھانا پہ ملتا تھا اور میری بہنیں بہت بڑا ایک اپلپدی ہے بالکہ کی اپلپدی تا ہے پر میرے لیے بھی بہت بڑی اور میرے سٹاف کے لیے بھی یہ بہت بڑی اپلپدی ہے آپ ہی لمبے وقت کے بعد ایم ایل بی کو ایک سفلتہ ملی ہے کہ کیا مانتے اس کے پیچھے کیسے ہو ہاں یہ پورے ہمارے سٹاف کا سمرپن ہے ایک وہ نیتی کے تحت انہوں نے پڑھائی کی پڑھائی کروائی کہ کس طرح سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ سکور کریں ایک کہنا چاہیے پورا سامو ہی پریاس ہے جو آج فلی بھوت ہوا ہے تو سمس سٹاف بھی بہت بہت دھنیوات کا پاتر ہے اور میں آبھاری ہوں ایسے سٹاف کے پرتی جنہوں نے اتنا اچھی اپلپدی آج سنستہ کو دیئے میرا نام سنینہ پٹیل ہے میں گرام کریا میں رہتی ہوں میں سرشوتی شیشو مندر ڈاکٹر کاریٹ کربہ بندموں میں پڑھتی ہوں میں نے اس سال دوزہ تیئیس میں دشمی کا ایکزام دیا تھا میرے پاس سو میسے چار سو پچاسی انکر میں نے پراکٹ کیے ہیں سنتانوے پرتیشت اس میں کس کا صحیح یوگرہ کس میں آپ کو یہ ہے گھر میں ممی پاپا بھائی تینوں سم نے سپورٹ کیا اور بیدھیالہ میں پراچار جی پلاس ٹیچر وشی اچارے سب اچائیت دیدھی نے مجھے پرینہ دی ایم پیٹو پر بننے کی آنگے کیا لکش ہے آنگے میس لیکن انجینئرنگ کی پڑھائی کرنا ہے بیٹے پریوار کا نام روسن کرتے ہیں آپ کی بیٹی نے آپ کا نام روسن کیا ہے کتنی خوشی آپ کو یہ کیسا لگا ہے بیٹی بھی آنگے بڑھے بیٹی بڑھے بہت پڑھائی کی جبتی نے گاؤں سے آنگ سے بہت میند کرتے ہیں آپ نے کیسے اس کو پڑھایا ہے کیسے یہاں تک پہنچا ہے یہاں تک پڑھائی ہے شروع سے شروع سے پڑھائی میں بہت لگا کیسے لگ رہا ہے بیٹی نے ٹوک کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹی بڑھا رہے ہیں بہت اچھے پسی کیا نام ہے آپ کا سنتوس پتہ بہن سنگینہ پٹل پرارام سے اپنے سیسو بھاگ سے اپنے ہاں بڑے ہونہار والی کیا ہے بدیالہ کے انوس آسن کی پالن کرنا والی اور آچار پریبار کی بات کو مانتی رہی ہے جو بدیالہ کی آچاریوں نامار درشن دیا اس کا سنپالو کیا اس کا سب سے بڑا کام رہا ہے پرتی دن بدیالہ آنا بدیالہ کی پرتی گتیویدیوں بھاگ سے اور آج بہن پیٹا پٹن کی سوچی میں دسماستان پراپٹ کیا ہے بہن کو ہر دیکھ سب کامنائی دیتے ہوگی اور اس کو جلوہ سے کامنائی اس کا پانچ سو میں سے چار پچاس ینک پراپٹ کرکی میرے سوچی میں دسماستان پراپٹ کیا ہے کیا نام ہے چھترہ ترہی سنجینا پٹل گرام خریہ سے ہے اپنے یہاں پردیس مجھے لے سنجے سربری لکھڑی سے نیوز دوزلے کے بھٹیگر تھانا انتگر دامات کے دورہ سسر کی ہتھے کر دی تھی بعد میں آروپی جنگل کی اور بھاگ گیا تھا پولیس کے دورہ اسے گرابتار کر لیا گیا ہے بھٹیگر پولیس کو یہ سفلتا بھی لی ہے ایس آئی سونالجین تھانا پروہاری بھٹیگر کی نیتت میں گڑو آدھیباسی کو جلہ گاؤں سے گرابتار کر لیا گیا ہے پراریمک پونستانچ میں اس کے دورہ بتائے گیا اس کی پتنی کو سسرار والے مائکر لے جاتے تھے اور اس کی پتنی کو کسی اور کے ساتھ سادی کرنے کی بات کیا کرتے تھے جس قرآن سے پتنی و سسرار میں اکثر لڑائی جھگڑا خوتا تھا منگلوار کی رات کو بھی اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا پولیس نے گرابتار کو برامات کر لیا ہے حتیٰ کے بعد گڑو موقع سے فرار ہوا تھا حتیٰ کا بابلہ درس کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کیا کہنا ہے اس سبت میں تھانا پروہاری سونالی چینکا جی مہم جو کل کلہاڑی سے ہتیٰ کی تھی وہ ہتیٰ کا روپی گرابتار ہو گیا ہے ہاں ہتیٰ کا روپی کل چوبیس پانچے ہزار ٹیس کو پوچھ رہا ملی تھی کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں ہی ہیں کلہاڑی لیئے تو گرابتار کل دیا گیا ہے کل ہتیٰ وہ کیسے انجام لیا تھا اس نے پوستانچ پہ اپنے مہمورنڈم پہ یہ بتایا ہے کہ جو مرتک ہے وہ اس کا سسور تھا سسور اپنی لڑکی کو جو آروپی کی پتنی ہیں اس کو لینے کے لیے آیا تھا تو اس کا کہنا ہے کہ یہ بار بار اس کو مائے کے لے جاتا تھا جس سے اس بات سے اس کو پریشانی تھی اپنے سسور سے تو سام کو اسی بات کو لے کے بیواد ہوا تھا جب سسور آیا کہ آپ پھر سے اس کو لینے کے لیے آ گئے تو اس نے سمجھا بجھا کے اس کو روک دیا لیکن اس کو اسی بات کی گستہ تھی کہ یہ سسور ہمارے گھر آیا ہے اور پھر سے میری پتنی کو چورایہ لے جائے گا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ہم اس کو مان رہیں گے تو اس نے رات میں سوتے زمان اس کے پلہاڑی مات کا فتیہ دویا آر اوپی کو ماننی نیالا میں پیش کیا گیا ہے بٹی اگرہ سے انوک خان کی رپورٹ بھارتی کسان مطر دیدی مزدور سنگ مدبدیس کی دور آج ایک گیا پر سو پا گیا آتما یوزنا کی انترگرد آتما یوزنا کی انترگرد کسان مطر دیدی بھارت سرکار کے دورہ ان کی نکتے کھی گئی تھی بات میں مدبدیس میں کانگریس کی سرکار آئی تو انہیں الگ کر دیا گیا اب ایک بار پونہ انس کے دورہ پردیس کے مقومتی صفرہ سنگ چوہان نیب مکیندری منتری نیرین سنگ تومار سے ان کے دورہ مانگ کی جارے کہ انہیں پوروت جس طرح سے یہ کام کر رہے تھے نے دوبارہ رکھا جائے انہیں پرتی ماہ چھہزار روپے ملتا تھا بہوی دیا جائے کس طرح سے ان کے دورہ یہ مانگ رکھی گئی آئیات سناتے ہیں مائر پورے دمو جلے کے کسان مطروں نے ایک گیاپن مانین مکہ مندری جی کے نام سوپا ہے پیکچر میں کیا ہے ہم لوگ جو کسان مطروں نے لگا دس اور بارہ برسوں سے کرسی بباک کی آتما پریوجنا چلتی اس کے مادیم سے ہم لوگوں کی نکتی ہوئی تھی اور ہم لوگ ساسن کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کرسی بباک کے ساتھ کام کر رہے تھے جو پچھلی پوروبرتی سرکار تھی اس نے ہم لوگوں کے اوپر غلط آروب لگا کے ہم لوگوں کو سیوہ سے پرثک کر دیا اور تک سے لے کر آج تک جو برتوان کی سرکار سرکار ہے اس کو ہم لوگ کئی بار گیاپن دے چکے ہیں اور کیندر کے مانین کے سمنٹری نرین سنگھ تومر جی کو ہم لوگ گیاپن دے چکے ہیں اور ابھی لوگ ہم لگاتار ساسن سے اوپر ساسن سے ایمانداری قربق آبیدن و نیویدن کے مادیم سے بات کر رہے تھے آج ہم نے جو گیاپن سوپا ہے اس میں ہم نے سرکار کو پندرہ جون تک کسان میں تے دیدی کی بہالی نیوکتی نہیں ہوتی ہے تو پردیس کے ستائیس ہجار کسان دیدی مکھ منتری آباس کے باہر پچیس جون کو گیراو کریں گے اور اس کی پور جمع داری ساسن و پرساسن کی ہوگی کیونکہ ہم لوگوں کی نیوکتی جو کی گئی تھی وہ نیم انوشار کی گئی تھی ہم لوگوں کو باہر کرنے کا کوئی نیم ہی نہیں اور ہم لوگوں کو انہیں بلنا اُلٹے سیدھے آرہو لگا کر باہر کر دی ہم لوگوں کا نبیدن ہے کہ ہم لوگوں کو کنا باہر کیا جائے اسی تو ہم نے آج گیاپن دیا آپ کا نام دلیق کمار پٹے آج سمسد دمو جلے کے بلاق سے کسان میتر دیدی دمو پوچی ہے مانی کلیکٹر مہودری جی کو مکھ بندری کے نام سے گیاپن دینے کے لیے ہم سمسد کشان میتر کو انہاوشک طور سے پورو کی سرکار نے لگ کر دیا تھا جو بھی ہمارے آتما پریوجنا کی انترگیت ہم لوگوں کی نکتی ہوئی تھی اور برطمان میں سرکار نے ہم لوگوں کی نیلیہ تین ورس سے اسواسن یہ اسواسن ماتر پر آپت ہو رہا ہے یا دیس پرکار کے ہم لوگوں کے اسواسن میں رکھا جائے گا تو آگامی پچیس جون کو ہم لوگ بھاری پیمانے پر دھرنا پردرسن کریں گے اور جس کی جوابداری ساسن پر ساسن کی ہوگی کس سرکار نے آپ کو سیواسن نیلیمت کیا تھا کانگلے سرکار کی کماللہ سرکار نے ہم لوگوں نے نیلیمت کیا تھا ایک تیس ایک تیس بارہ دو ہزار انہیس کو دف سے ہم لوگ باہر ہیں اور آج تک ہم لوگوں کو سنوائی نہیں ہوئی اس سنبند میں کس کس کے آپ نے کیا بندیا ہے اس سنبند میں ہم لوگ کینڈریے کرشی منتری مانیے نریند جی تعمار جی کو کئی بار اسے اوگت کرا چکے ہیں اور مانیے کمل پٹیل جی کو جو مانیے مکھمندری کے نام سے کلیکٹر مہودہ جی کو کئی بار کیاپن دے چکے ہیں اور آج بھی اسی کے سنبند میں جو کیاپن دیا ہے کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اسی سنبند میں ہم لوگوں نے ایلٹیویٹ دیا ہے کہ آگامی دنوں میں ہم بڑے اس طرح سے دھرنا پرتشن کریں گے اور بھروت کریں گے سنجے سروری لکھلی سینیوز تباہ سہتر پجلے کے بکسہ تھان آنتے کے سنوہ آتا ہے جہاں پر گھنہ جنگل ہے اور اسی بیچ یہاں پر ایک بڑی گھٹنا ہوئی بتایا جاتا ہے کہ تیندو پتہ توڑنے کے مہیلہ کے اوپر ریچ نے حملہ کر دیا ریچ نے مہیلہ کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ میں کاٹ دیا اسی بھی دیور کے دورہ دیکھا گیا کہ ریچ نے بھاوی کے اوپر حملہ کر دیا دیور ریچ سے بھڑے گیا جس کے بعد ریچ نے دیور کے اوپر بھی حملہ کیا لیکن دیور کی سوجبود سے ریچ موقع سے بھاگ گیا اس طرح سے مٹھیڑ ہوئی کیا ہے پوری گھٹنا ہوئی آئیے آپ کو سناتے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا کیسے کٹا ہے کہاں کی گھٹنا ہے جنگل کیسے کیا گھٹنا ہوئی ہے کیسے گھٹنا ہوئی ہے کتنے لوگ گئے تھے آپ لوگ صرف آپ کو بھر ریچ نہ کٹا ہے وہ باقی لوگ دیکھانا ہی نہیں ہے کیا گرا ہے پھر بچی کیسے ہیں آپ بھل کو لیٹ گائی تو اسے بھاگ گا لیٹ گا تھی کہ ہیتی تو بھوار مار پٹک گا تو جنگل اوپر پٹک گا تو جنگل اوپر پٹک گا تو آپ کی اوپر بھاگ گا تو جنگل اوپر پٹک گا دیر خود دوڑا ہے دیر نے پٹکار کن لٹایا کیا نام ہے آپ کی دیور کا مننا پورا نام تم بتاؤ آپ کے پتی کا نام کس گاؤں کے رہنے والے ہیں تحسین ہمارے لئے دور ہوگا ہم نے بھی پکڑا لاؤں ہم نے ایک سو ٹھیک ہوئی ہم نے ایک سو ٹھیک ہوئی بھاگ گاؤں ہم دو بار میں سب جنے جوڑے بھاگی ہوں تھا اچھا آپ ریسلر پر رہے تھے پھر کیا ہوا کیا نام ہے آپ کی بھاگی آپ کا نام کیا ہے منا پورا نام کب کی گھٹنا ہے یہ کس جگہ یہ گھٹنا ہے جنگل کی کونسا جنگل وہ کاشیل چلے سنجل 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 خسم ان کنان موسیقی 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 اور یہ ساتھ میری دلو جانوں کی پڑھانی کا اور میری پیملی نے سپورٹ کیا اس ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کو لینا چاہوں میری پیملی اور دلو جان کو اور اس ساتھ سے میں نے سائشتری شوشواندر سائیت ہے این اس ساتھ سے میں نے بارمی کی پریشتہ کی ہے وہاں پر نامی بل سچھا پراکت ہے اس ساتھ کاروں کی سچھا بھی نہیں چاہتی میں یہ کہنا چاہوں کہ جو چلتنا ہے میں اگر سائیت میں نہ پڑھتی تو سائیت آج میں ہوں اس سفلتا پرابت کرنے میں آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی کتنے گھنٹے پڑھائی کی آپ نے وہ دھر والوں کا کیا سہی ہو رہا ہے دھر والوں کا کون سہی ہے سہی ہو بہت مہت خون ہوتا ہے پڑھائی میں اور جہاں تک میرے ترسوال ہیں میرے پریبار والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اس میں میری خطی محنت بھی ساتھ سے آج گھنٹے پڑھتی کی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پریبار والوں کی سپورٹ سے اور میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا میں ان خسرے دینا چاہوں گی آپ آگے پڑھ کے اور کونس ہی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں میں پریساسنک سیوہ میں جانا چاہتے ہوں آگے جا کر اور میں کلیکٹر بننا چاہتے ہوں میرا سپنا آگے کی پڑھائی کوئی مسائل سے کریں گی کس مسائل سے یہاں بھی پڑھائی کریں گی کونس اور نیسیے بھی جگٹنا ہے تو کونس سے اس باب مجھے دو لڑکیاں دیچہ خالے اور خلق جن سے دھوڑا ایک سائی مہت تھی اور بلکل پوری طریقے سے میں بلکل کوئی بزباس کے ساتھ یہ معلوم تھا کہ اس باب بچت روپ سے پریسی پییمنٹ سنچی میں سن راتے کریں گے اس کے علاوہ خلق جن کے بھی نائنٹی ٹو پرسنٹ آئے آپ کیساں وہ کر رہے ہیں میں بہت خوشی ہے ہمارے پیجانے مریوار کو بھی اس کے عوضی اچھا حسوس کر رہا ہے اور عوضی عدی خوشی ہوئی ہے اور دیچہ کارے کو میری اور سے ادھر اگرس کی شکاہ میں رہلی سے یونس خان کی رپورٹ چلتے چلتے ایک نظروں کے سماح چاروں پھر بھر سے مددیش کی ٹاپ ٹن سوچی میں تمہ کی تمتاروں نے دکھایا دم دس چانچاتروں نے بنایا اسثان ریش نے کیا مہلہ پر حملہ دیور میں کی ریش سے مدھر کمھیری سٹی میں دیور بھاوی کو جلاس پال پر کیا گیا داخل بدلکن ٹرانسپورٹ کمپنی کے سٹارپ نے دکھائی مانو تھا یاکری کی تعلیت خراب ہونے پر بس لے کر پہنچے جلاس پال درام کے دبانگر نے یوک سے کی ماں پیٹ یہ سبید ہے کہ کچھ خاص کبھرگلہ نیوز پولٹے لے کر ہم پڑے حال ضروں گے تب تک لیے دیجئے بھے جا جا موسیقی موسیقی